کہاں پر ہے وہ ایک کالی جو آکرتی ہے یعنی گال میں ہوگی تو تل کہلائے گی ماتھے میں ہوگی تو وہ ماتھے کا تلک کہلائے گی اس پر ڈپین کرتا ہے یہ آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی مہتوپورن بات ہے کہ یہ جو پانچ نیم پرسپسن کے ہیں یہ سوسائیٹی میں سوشیل پرسپیکٹیب میں بھی بالکل ملتے ہیں ہم اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں law of similarity ہے ہم ان لوگوں کو ایساں سمبندے بنانا چاہتے ہیں جو نزدیک ہوتے ہیں حالانکہ اب ٹیکنولوجی نے نزدیکی کے بات دوسری کر دیا لیکن ابھی بھی جو سامانی ملنا جلنا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جو آپ کے نزدیک ہیں تیسری بات law of good continuation یہ جتنے میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ جو ریچولز تریڈیشنز اور کسٹمز ہیں یہ اس لیے چلتے ہیں کہ ہم دنیا کو ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا ہم نے اس کو دیکھا تھا اسی لیے پریورتن کو لانے کا پریاس کافی کٹنی ہوتا ہے ایک دم سے پریورتن لانے سمبھو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر ہے ہم چیزوں کو ویسا ہی پرسیو کرنا چاہتے ہیں جیسا ہم نے ان کو پرسیو کیا تھا ہم ایک دم سے ambiguity کو پسند نہیں کرتے ہیں ہم abrupt changes کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے law of closer ہے کہ closed societies are more stable than unclosed ones جہاں customs rituals traditions چلتے ہیں وہ closed societies ہوتی ہیں وہ اپنے میں ہی اپنے تقسیمت رہ کے کام کرتی ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں وہ دھیرے دھیرے اپنے customs rituals کو یا تو بدل لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا نئے customs کو اپنا لیتے ہیں membership character بلا سیدھا سا ہے کہ ہم اپنے گونوں کو اس context سے اس صندرموں سے نکالتے ہیں جہاں پر اب ہم ہیں اس کا یدی سیکشک نتارت نکالا جائے تو بڑی سیدھی سے بات یہ بنے گی کہ ہم کو پاٹھکرم کی جو پاٹھوستو ہے اور جو سکشن ودھیاں ہیں اور جو مولینکن کی ودھیاں ہیں ان کو اس پرکار پریورتت کرنا ہوگا کہ ان نیموں کا پالن ہو سکے یعنی کہ یدی ہم جو ایک بات یہ آ رہی تھی کبھی کبھی میں وچار بناتا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہائی سکول کی پریکشہ میں پانچ وشیوں میں جو انک پرابت ہوتے ہیں ودیارتی کو ان کو جوڑ کر پھر پانچ سے بھاگ دے کر پرتشت نکال کر یہ جو ڈیٹا آتا ہے اس کا میننگ کیا ہے ہم نے انگری جی کے نمبر ہندی سے جوڑے پھر اس کے ساتھ اتحاس جوڑا اس کے ساتھ فیزک سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد ایک انکر نکال دیا اس کو فرس ڈیویجن کہہ دیا ایک بار ایک سمیلین میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ پریکشہ تین گھنٹے کی سامانیتیا کیوں ہوتی ہے تو میں نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا یہ لمبا ہے چائے آگئی تھی تو جب بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے جو بلکل چلتے ہیں اس کا کارن جو میں ڈھونڈ پایا اس کا جو میننگ یہاں ہے وہ اس پرکار کا آ رہا ہے کہ سمبہ بتاؤں فارمل سسٹم آف ایجوکیشن کو دنیا بھر میں جو ریلیجیس انسٹیوشن تھے انہوں نے جنم دیا اور ان کے جنم دینے کا کارنم بھلا سیدھا سا تھا وہ پڑھنا لکھنا اس لیے سکھا رہے تھے کہ وہ دھرم گرنتوں کا دھیان کر سکیں وہ ہماری فلسپی کو سمجھ سکیں یا جو کرمکانڈ کے جو ریچولز ہیں ان کو سمجھ سکیں اس کے لیے انہوں نے سکشہ دینا پرارم میں کیا تو ان کے جو یعنی کی پیرنٹنگ کہاں سے ہوئی دھرم سے ہوئی اور دھرم کی جتنے کسٹم سٹیڈیشنز ریچولز تھے وہ سکشہ میں آ گئے اور یہ جو تین کا آنکڑا ہے یہ تین کا آنکڑا بڑا مہتوپون ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تین میں ویبھاجت کر کے میں کارل سانگن کو ایک بار پڑھا رہا تھا most probably cosmos واری اس کے کتاب تھی تو اس نے کہیں لے لکھا ہوا ہے کہ we are trapped in three ہم تین ڈائمنشنز میں trapped ہو گئے ہیں اور اس میں بڑی interesting بات اس نے لکھی ہے کہ ہم سپنے تین ڈائمنشن میں نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کو ہم دو ڈائمنشن میں دیکھتے ہیں یہ جو تین کا معاملہ ہے یہ جو تین صدحانت دیئے تھونڈائک نے اور بعد میں تین تین کر کے جو باتیں بنی صدحانتوں کے صندر میں اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ ہم human sambhavata, manov, mustashk چیزوں کو تین category میں تین پرکاروں میں تین روپوں میں بانٹ کر اس کو سمجھنے میں کچھ سہج محسوس کرتا ہے ایسا کچھ پرتیت ہوتا ہے پرکرتی میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو بیگیانی کو نے پتا لگایا کہ پرمانوں کے اندر تین کن ہیں اب تو ایم سٹنگز کی بات آ رہی ہے لیکن اب وہ تین کن ہم کو ٹھیک لگتے ہیں کہ یہ ایک positive ہے ایک neutral ہے ایک negative ہے وہ negative چارو اور گھوم رہا ہے positive اور neutral اس کے اندر ہیں implication یہاں کیا بنتا ہے سکشہ میں کہ سکشہ میں پرارمب میں تین وشائی سے یہ پرارمب کیا جانا چاہیے اور میرا ماننا یہ ہے کہ پرارمب میں دو بھاشاؤں کا سکشن اور ایک گھنیت والا پرارمب کے ورشوں میں مجھ کو ایک جگہ بلائیا گیا تھا وہاں کے لئے جو میں نے تیاری کی تھی اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ کچھ اس پرکار کا ہے یہ جو neurosciences والے ہیں انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ بھاشا کو بولنا سیکھنا یا بولیوں کو ڈائلیکٹ کہہ دیں ڈائلیکٹ کو بولنا سیکھنا ایک سوابھاویک سہج پرکڑیا ہے اس کے لئے کیول ایک ہی شرط ہے کہ ہم کو live human interaction ملے اگر وہ چائنہ میں ہے تو چائنیز ہی سیکھے گا ایسا نہیں ہے چائنہ میں پیدا ہونے والے بچے کو یادی ہم ہوای جہاج میں بٹھا کے ہندوستان میں لے آئیں تو وہ اتنی سہج گتے سے ہندی بھی سیکھ لے گا لیکن دس بارہ ورش کے بعد چائنہ والے کو ہندی اور ہندی والے کو چائنیز سیکھنا تھوڑا کٹھن پڑے گا اسمبہ وہ تو نہیں ہے لیکن کٹھن ہو جائے گا اس لئے کی وہ window of opportunity جلدی بند ہو جاتی ہے تو اس کا سیدھا سا implication یہ ہے کہ یادی ہم دو یا دو سے ادھک بھاشاؤں میں بولنا ابھی میں پڑھنے اور لکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں بولنا سکھانا چاہتے ہوں تو یہ پریاس جتنی جلدی ہو اتنی جلدی کر دینا چاہیے this is number one number two کہ دو بھاشاؤں کے ساتھ پرارمب میں گھنید اور پھر آگے چل کر جس کو ہم environmental sciences کہہ رہے ہیں جو واتاورن سے سمبندید پریاورن سے سمبندید جو سکھا ہے کیونکہ اس کا اس کے لئے بچے کے لئے sense and meaning ہے تو ایک بات یہ آئی کہ ککشہ ایک اور دو میں دو بھاشائیں اور گھنید چار کے بعد ساما یہ جو پریاورن سکھا ہے وہ sense اور meaningful اس کے لئے ہوگی اور پانچوں میں آکے آپ اس کے اسی پریویش کے آدھار پر اس کو اتحاس اور بھوگول پریویش کے آدھار پر فرانس کی قرانتی تھوڑے دیر میں پڑھائی جا سکتی ہے ابھی آپ اس کو اس کے چاروں اور کی بات بتائیے وہ اگر پلینز کے علاقے میں ہے تو وہ کوئیں کی بات کرے گا رہیٹ کی بات کرے گا پروتی کشتر میں ہے تو وہ گھراتوں کی بات کرے گا نولوں کی بات کرے گا اسی آویش میں جہاں پر وہ ہے اسی پرکار سے اس کو کیا جانا ہوگا یہ جو صدحانت ہیں اب ہم کو یہ بتا رہے ہیں تیسری سب سے بڑی مہتوپرون بات اس میں یہ آ رہی ہے کہ ودیارتھی کو بھائی رہیت واتاورن اپلبد کرانا ہوگا ودیالیوں میں ہم پارٹیوز تو کتنی اچھی کیوں نہ بنا لیں سکشن ویدھیاں کتنی اچھی کیوں نہ بنا لیں یدی واتاورن بھائی یکت ہوگا تو سیکھنا سمبھو نہیں ہوگا یہ بلکل پکی بات ہے کہ لالیت پنچ ورسانی دس ورسانی تاڑیت اس پر پنر ویچار کرنا ہوگا اب میں ایک بات جو اس کا نہیتارت کرنا بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں وہ اس پرکار ہے کہ اب ہم کو سیکھنے والے کا سممان کرنا ہوگا اب میں کچھ دوسری قسم کی بات کر رہا ہوں ابھی تک گروہوں کا سممان کیے جانے کی ہی پرمپرہ رہی ہے ہم نے اس بات کو سویکار نہیں کیا ہے کہ ودیارتیوں کا سممان کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا ودیارتی کی پرسنسہ کرنا الگ بات ہے اس کو پرسکرت کرنا الگ بات ہے اس کو سممان پردان کرنا الگ بات ہے وہ سممان کی ور اس لئے پردان کیا جائے کہ وہاں مانو ششو ہے مانو پرانی ہے اس لئے سممان کی یوگی ہے جو سکشہ بیوستہ اپنی ودیارتیوں کا سممان کرے گی وہاں سیکھنے کے اوسر ادھک بڑھ جائیں گے سیکھنے میں ادھک سرلتہ ہو جائے گی اب آئی ایک بات مولیانکن کی مولیانکن میں اس کا جو امپلیکیشن بن رہا ہے بڑا سیدھا سا صاف کہ یہ جو بات اب کی جا رہی ہے اس کو بل مل رہا ہے کہ فیل کرنا انتین کرنا یہ پرمپرا کو چھوڑنا پڑے گا انتین ہونے جیسی کوئی بات ہے ہی نہیں اور ایک ودیارتی کو دوسرے ودیارتی سے تلنا کرنا اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا بچے کو کیول یہ بتانا ہوگا کہ تم نے اپنے میں کتنی بردھی کی اس ایک ورش میں اس کو کسی دوسرے ودیارتی کے ساتھ کمپین نہیں کرنا ہوگا یہ سیکھنے کی صدحانت ہم کو اس پرکار کی باتیں بتا رہے ہیں اس کے آگے جو بات آ رہی ہے جو انفارمیشن پروسسنگ موڈلز بن کے آ رہے ہیں ماتھمیٹکس ماتھمیٹکل موڈلز بھی بنے اور کمپیوٹر کے بعد یہ کہانی وہاں بھی آ رہی ہے تو اس کے آدھار پر جو بیویشنہ اب کی جا رہی ہے وہ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ کچھ اس پرکار کی ہے کہ گنیت کو سیکھنے کی جو پرکریہ ہے اور جو میوزک سے سمبندت پرکریہ ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے پائے گئے ہیں میں یہاں پر ایک چیز کا اُلے کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی سسکتی کوئی بھی سماج ایسا نہیں ہے جہاں ڈانس میوزک اور سپورٹس نہ ہوں یہ ہمیشہ سے آدھکال سے تھے آج بھی ہیں جہاں جہاں مانو سمدھائی ہوں گے وہاں ڈانس بھی ہوگا وہاں میوزک بھی ہوگا وہاں سپورٹس بھی ہوں گے ہم نے کیا کیا کہ ان کو ویکلپک وشیوں کے روپ میں ویڈیالیو میں رکھ دیا جبکہ ان کو سکشاکہ مادھیم کے روپ میں رکھا جانا چاہیے تھا جو انسندھان ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میوزک کے لیے جس ٹیلنٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے لگ بگ اسی پرکار کی ٹیلنٹ کی آوشکتہ ماتھمیٹکس کے لیے ہے ماتھمیٹکس اور میوزک کا بڑا سیدھا سمبند پایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ جو برین میں جو ہلچل ہوتی ہے میوزک سے وہی اسی پرکار کے ہلچل ورڈ اس طرح میں استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اپیوکتہ شبد نہیں ہے پریورتن کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے جو بھی وہاں کمپن ہوتا ہے جو بھی وہاں چیزیں بنتی ہیں وہ قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہیں یہ ہم کو پتا چلا ہے ہم کو یہ بات بہت پہلے سے معلوم ہے کہ پوری سنسکرطی پوری سبھیتہیں اس پرکار کی ہیں کہ ان کے پاس اپنا نرت تھا اپنا سنگیت تھا اور اپنا کھیل کوت تھا اب یہ پتا چلا ہے کہ اگر پریقشہ دینے سے پہلے تھوڑی سی فیجیکل ایکسرسائز کروا لی جائے تو پریقشہ میں صحیح اتر ملنے کی سمبھونائیں بڑھ جاتی ہیں ککشہ میں برین اچھی طریقے سے فنکشن کر سکے اس کے لئے کیول دو چیزوں کی اوشکتہ ہے ایک پلینٹی آف وارٹر دوسرا گلوکوز یعنی کہ ودیارتھی کو یعنی گلوکوز اور وارٹر لگاتار ملتا رہے اسپیشلی پریقشہ کے سمیے اور اس سے پورو ایک گلاس پانی گلوکوز گلوکوز کا رچ سورس فروٹس ہمارے پاس ہیں یدی یہ دیا جائے تو اس کی برین کی فنکشننگ برین ورکس ان دی ایلیٹ مینر یہ بڑی سیدھی سی بات تھی لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پائے اور بچہ جب پانی پینے کے لئے آگیا چاہتا ہے ٹیچر سے تو اس کو منع کر دیتی ہے کہ ابھی تم نہیں جاؤ گے تو یہ امپلیکیشن آ رہا ہے نیورو سائنسز کی اور سے اور انہوں نے ہی ہم کو یہ خبر اور بھی دی ہے کہ جو انٹیلیجنس نام کی چیز ہے اس کو بڑھانے کے لیے سکشہ شاستری کیا کر سکتے ہیں یہ تو ابھی ٹھیک پتہ نہیں ہے لیکن پیرنٹنگ کچھ کر سکتی ہے پیرنٹنگ میں یہ ان کو جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو جو کھانا پرارم کر دی ہیں جنہوں نے یدی ان کو برائیٹ کلرڈ فروٹس دیے جائیں تو برائیٹ کلرڈ فروٹس جو ہیں انٹیلیجنس میں اضافہ کر رہے ہیں ایسا ان کو پتا چل رہا ہے پروٹین والی ڈائٹ برین کی فنکشننگ میں اضافہ کر رہی ہے اس میں ساہتہ کرتی ہے یہ پتا چل رہا ہے لیڈ پوئیزننگ سے لیڈ کی ماترہ بڑھنے سے انٹیلیجنس کم ہو رہی ہے یہ پتا چل رہا ہے اور اس سب کو اگر ہم ملانے کی کوشش کریں تو ایک ایسی پکچر سامنے آ رہی ہے کہ اب ہم کو جو بات میں کئی بار کہتا ہوں کہ ہم کو سکشہ میں صدھار کی عوشکتہ نہیں ہے سکشہ بیوستہ میں بدلاؤ کی عوشکتہ ہے یہ کمی بچوں کے سیکھنے والوں کی کمی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کی کمی ہے پالسی میکرز کی کمی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سینس این میننگفل لینڈنگ میٹیریل اور اسفلتہ کے کوئی اوصر جس میں نہ ہوں جہاں سفلتہ کے ادھیک اوصر ہوں پرسنسہ کی جائے پورسکار دے جائے دند رہیت سکشہ بیوستہ ہو اور بھائی رہیت واتا ورن ہو تو سیکھنا سہج سرل اور سوگم ہو سکے گا